پاکستان ایک واسٹ اکونومک کرائیسس سے جوج رہا ہے پاکستان میں چلے آ رہی پولیٹیکل آنسٹیبیلیٹی اس کا کارن ہے کئی بار وہاں پر سرکر بدلا جاتا ہے جیسے پچھلے بار اس عمران کن کا سرکر کو گرا دیا گیا پاکستان کئی بار آئی ایم ایپ سے لون لے چکا ہے اس بار کا پاکستان کا پیکج ہے سیبین بلین ڈالر کے آس پاس کیونکہ پاکستان کا جو فورین ریزا پہ اوڈ ریکارٹ لوگ پر چل رہا ہے ابھی وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبیلیٹی نہیں ہے ایکونومک کرائیسس کا کارن کئی نہ کئی پاکستان میں چلے آ رہا ہی پرسوں سے پولیٹیکل کرائیسس ہے پاکستان کے فارمر پرائیم میریسٹر عمران کھان کہتا ہے کہ پاکستان اگر ایسی چلتا رہا تو ایک فیل سٹیٹ میں کنوٹ ہو سکتا ہے جیسے ان کا تین ٹکڑے ہوں گے خائفر پکت ان کا بلچستان اور پنجاب پروبینس ان کا تین ٹکڑے ہونا لازمی ہے پاکستان دانے دانے کے مہتاچے ایک ویڈیو وائرل ہوا تا اب دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ساپ دکھائی پڑتی ہے کہ پاکستان کس ایک 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 رائیسس سے جوج رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ہٹوں کے لیے کیسا لائن میں لگنا پر رہا ہے کیونکہ یہاں پر کئی لوگ تم بھی توڑ چکے ہیں کئی مائلہوں کا ڈیت بھی ہو چکے ہیں یہاں پر انفولچنلی بات ہے یہ تو پاکستان جس ایک ایک رائیسس سے جوج رہا ہے اتنے بڑے آبادی کو کھیلانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے جس کا کارن وہ آج دانے دانے پہ مہتاچ ہے پاکستان جس ایک ایک رائیسس سے جوج رہا ہے اس کا کارن کہیں نہ کہیں ان کا دوست چائنا بھی ہے کیونکہ چائنا کے ساتھ پاکستان نے جو لون لے کر رکھا ہے وہ بہت ہائی انٹریس کا لون ہے اور پاکستان کو کہا گیا کہ آپ ایک سی پی سی کولیڈر بنا دیں گے اور اس کے لیے آپ کو بہت پیسہ ملے گا اس لالچ کے ساتھ ہی پاکستان کو اس ایک رائیسس میں دوبا دیا گیا چائنا کا یہ ایک بہت بڑا چال ہے پاکستان کو ایک رائیسس میں ڈالنے کے لیے اور پھر چائنا نے پاکستان کو بائی بائی کر کے چلا گیا بینہ ہیلپ کیے پاکستان جس ایک رائیسس سے جوج رہا ہے اس سے اگر پاکستان کو باہر نکلنا ہے کہ پاکستان میں آئے دن چلے آ رہے بوم بلاش ہتنگ کی حملہ اسے روکنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ کا دیش میں سٹیبلیٹی نہیں رہے گا تو فورین ڈائریک انویسٹمنٹ نہ کے برابر آئے گا کبھی نہیں آئے گا اور پاکستان میں فورین بیزنیسز بھی پوری طرح کلوز ہو جائے گے جس کا قارن پاکستان کے اندر جو فورین ڈائریک انویسٹمنٹ ایو ڈی آتا ہے وہ بھی پوری طرح بند ہو جائے گا اس کا قارن پاکستان کا جو گروت ریٹ ہے وہ بھی گھڑ جائے گا پاکستان جس اکونومی کرائیسز جو 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 رہا ہے اس سے اگر پاکستان کو نکلنا آئے تو پاکستان کو اپنے جو آتنک ہیے اس کے لاؤ پر لاغم لگانا پڑے گا اور بھارت کے ساتھ اپنا باپا سٹیٹ کو کھولنا پڑے گا جیسے بھارت کے ساتھ پہلے پاکستان کا ٹیٹ ہوتا تھا اس کے ساتھ ہی پاکستان کو اپنے اندر جو پولیٹیکلز آنسٹیبلیٹی ہے اسے بھی سٹیبل کرنا پڑے گا تبھی پاکستان کو پھر سے کھرا ہو پائے گا اور پاکستان کشمیر ایسو کو تھنڈے بست میں ڈالنا پڑے گا اور بھارت کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا اور اپنے یوٹ کو ایڈوکیشن دینا پڑے گا اچھا سی ایڈوکیشن دے اور فورین ڈائریک انویشمنٹ کو پاکستان جس اکانومی کرسے سے جوٹ رہا ہے اس کا قارن کئی نہ کئی پاکستان کا سینا بھی ہے کیونکہ پاکستان سینا آئے دن بورڈر پر آنسٹیبلیٹی رکھتا ہے جیسے آئے دن جنگ کا خطرہ رہتا ہے اسی لئے پاکستان کو بہت بڑا نوکسان بھی ہوتا ہے اس کا قارن پاکستان کا اندر فورین ڈائریک انویشمنٹ کئی نہ کئی پروابیت ہوتا ہے تو دوستو اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو انڈیا کے ساتھ ان کا ٹریٹ کھولنا بہت ضروری ہے جیسے پاکستان کے فورمار لیٹروں نے بیلتی کیتی اگر وہ ویسے ہی کرتے رہے تو پاکستان کئی نہ کئی کولیپس ہو جائے گا تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں جائے ہن آپ اچھے سے اور سوس رہیے جائے ہن جائے بھارت